بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو اسلام علیکم میرے وہ تمام سبسکرائبرز جو باربرو سلار سیریز دیکھنے کے شکین ہیں ان کا اسرار تھا کہ انہیں اونیٹا نامی استنظیم کے بارے میں بتایا جائے جس کا تذکرہ باربرو سلار میں بار بار ہوتا رہتا ہے اور اونیٹا نامی استنظیم کے متعلق جاننے کے بعد آپ لوگوں کو یہ ڈراما مزید دلچسپ لگے گا اونیٹا کے متعلق معلومات مجھے انگلیش سورسز میں زیادہ نہیں ملی البتہ تالوے سورسز میں اونیٹا کا تذکرہ موجود ہے تو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اونیٹا نامی یہ تنظیم کیا تھی اس تنظیم کو چلانے والے کون تھے کیا تاریخی طور پر باربرو سا برادران کا اس تنظیم سے کوئی تعلق تھا یا نہیں اور باربرو سا برادران نے ترکوں کی کس خفیہ تنظیم کو جوائن کر کے اونیٹا کا زور توڑا تھا اور اس تنظیم کے خفیہ مقاصد کیا تھے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور اونیٹا کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں کو کرون بستہ میں جانا ہوگا جب بحیرہ روم پر قبضے کے لیے تین طاقتوں کی آپس میں کشمکش چل رہی تھی یعنی مغربی تاریخ کے مطابق ایک ہزار ایس پی سے لے کر چودہ سو تریپن تک کا تمام عرصہ کرون بستہ ہے اور یہ تینوں طاقتیں بحیرہ روم پر قبضہ کرنا چاہتی تھی ان تینوں طاقتوں میں بحیرہ روم کی تقسیم کچھ اس طرح تھی بحیرہ روم کے مغرب کی طرف سے مغربی عیسائی اس پر راج کرتے تھے مشرقی طرف سے بازندینی حکومت اور جنوب کی طرف سے یہ مسلم دنیا کے زیرے اثر تھا اور ان تین مختلف تحزیبوں اور قوموں کے آپس میں مقابلے اور چپکلش کی وجہ سے بحیرہ روم پور امن نہیں رہتا تھا اور یہ تینوں طاقتیں مغربی عیسائیت یعنی کرسچن ویسٹ کے نام سے رومن چرچ کے پوپ کی سربراہی میں متحد ہو گئی لیکن بازندینی سلطنت کے اختتام کے بعد تمام عیسائی ریاستوں اور سلطنتوں نے پوپ کی سربراہی میں مسلمانوں کے خلاف اتحاد قائم کر لیا لیکن ناظرین اکرام بحیرہ روم کے مغربی عیسائی طاقتیں بھی تین گروہوں میں تقسیم تھی نمبر ایک فرانس کی بادشاہت نمبر دو اٹلی اور نمبر تین سپین اور پرتگال کی عیسائی بادشاہتیں ان تمام عیسائی بادشاہتوں میں پوپ کو برتری حاصل تھی یہاں تک کہ عیسائی بادشاہ بھی اس سے ڈڑتے تھے اور ان کے مشترکہ چرچ کا نام تھا کیتھولک چرچ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے کہ کرونے وسطہ میں بحیرہ روم ان تینوں قوتوں کے درمیان تقسیم تھا تو عیسائی بادشاہتوں مسلم دنیا اور اٹلی کے درمیان تجارتی موہدے بھی ہوتے تھے اور بحیرہ روم تجارتی حوالے سے ایک شاندار جگہ تھی اور گیارویں صدی سے ہی بحیرہ روم یورپ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان تجارتی گزرگاہ بن گیا تھا جہاں دنیا بھر سے تجارتی سامان لے جائیا اور لائے جاتا تھا ناظرین اکرام جو تجارتی سامان یہاں سے گزرتا تھا اس میں مشرق، بھارت، چین اور افریقہ سے مسالے، ریشم، خوشبویں قیمتی پتھر، سونا اور غلام بحری جہازوں پر لادے جاتے جہاں سے یہ سامان بحیرہ روم کا سفر کرتا ہوا مغربی ممالک میں بیچا جاتا جبکہ مغربی یورپ سے کپڑا، چمڑا، لکڑی اور مادنیات مثلا تامبہ اور لوہا وغیرہ تجارتی سامان کے طور پر بھیجا جاتا اس تجارت کو اطالوی تاجروں نے اروج تک پہنچایا اور وینس کے رہنے والے تاجروں نے اس بحری تجارت کی ایک نئی شکل اجات کی ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کسی سمندری جہازران سے معاہدہ کرتے اور معاہدے کے بعد مل کر تجارت کرتے جس میں یہ یورپی تاجر جہازران کو بحری جہاز اور تجارتی سامان دیتے اور وہ جہازران لٹیروں سے بچاتے ہوئے اس سامان کو مختلف بندرگاہوں پر فروخت کرتا جس کی نتیجے میں ملنے والے پروفٹ کا ایک حصہ اس جہازران کو دیا جاتا یا پھر یہ تاجر اور جہازران آپس میں مشتر کا شرائط کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے اور اپنا کاروبار مزید بڑھاتے اکثر اس معاہدے میں یہ دو شرائط ہوتی تھی نمبر ایک ایک تاجر ساتھی سمندری سفر اور سامان کی خرید و فروخت کا ذمہ دار ہوگا اور وہ تمام خطرات اور رسک جو سمندری سفر کے دوران پیش آتے ہیں جس میں بحری قضا کی بھی شامل ہے اس کا سامنا کرنے کا مجاز ہوگا نمبر دو جبکہ دوسرا تاجر ساتھی خشکی پر ٹھہرے گا اور سامان اور سفر کے تمام اخراجات برداشت کرے گا اور ناظرین اکرام ایک بار یہ معاہدہ ہو جاتا تو اکثر دونوں ساتھی یا تو پروفٹ برابر تقسیم کرتے یا پھر جس طرح تیع کیا جاتا اس طرح تقسیم ہوتا اور بڑے بڑے عیسائی تاجر جو جہاز رانوں کو سامان سفر اور کشتی وغیرہ مہیا کرتے انہوں نے بلا آخر ایک تنظیم بنا ڈالی جس کا نام اطالوی زبان میں اونٹا تھا جس کا مطلب ہے ون یونٹ ناظرین اکرام اب ہم جانتے ہیں کہ یہ تنظیم بنانے کی کیا ضرورت تھی اور اس تنظیم نے ان عیسائی تاجروں کو کیا کیا فائدے دیئے باروی سے پندروی صدی تک بہیرہ روم پر اطالوی تاجروں کی اجارہ داری تھی کیونکہ اٹلی اسی جگہ واقع تھا جہاں سے مغرب اور مشہر کے درمیان تجارت آسان تھی اس وجہ سے ان تاجروں کو بہت سے فائدے بھی حاصل تھے جن کی وجہ سے وہ پندروی صدی تک باربرو سر برادران کی آمد سے پہلے بہیرہ روم پر تجارتی طور پر کابز تھے ان اطالوی تاجروں کے پاس تجارت کے لیے بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز تھے اطالوی تاجروں کی اس تنظیم کو ان کی عیسائی بادشاہ بڑی بڑی مراعات دیا کرتے تھے تاکہ تجارت زیادہ پھلے پھولے اور عیسائی ممالک اور خوشحال ہوں اس کے علاوہ جو کہ اس میدان میں مسلمان ابھی اتنا آگے نہیں آئے تھے تو مسلم حکمران بھی اونیٹا کے بحری جہازوں سے اکثر ٹیکس نہیں لیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اطالوی تاجروں کو مزید منافع حاصل ہوتا اور اس طرح اونیٹا بحری روم کے تاجروں کی ایک مضبوط اور بڑی تنظیم بن گئی اور پھر یہ نوبت آگئی کہ ان اطالوی تاجروں یا ان کے پارٹنرز کو پروٹوکول دینے کے لیے مسلمان شہروں میں کاروان سرائے بندرگاہوں اور گوداموں میں جگہ ریزرو رکھی جاتی تھی کیونکہ ان کے مسلمان شہروں میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بڑا سرمایہ دار سرمایہ کاری کرنے آیا ہے جبکہ ناظرین اکرام وینس کے عیسائی تاجر اطالوی تاجروں کے ہمپلہ یا برابر کے جوڑ کے تھے جن کی کشتیاں کافلوں کی صورت میں سفر کرتی تاکہ بحری کزاکوں کی لوٹ مار سے بچا جا سکے وینس کے تاجروں کے لیے کستنطنیہ اور مسلم دنیا میں سکندریہ بہترین مقامات تھے جہاں ان کی تجارت سب سے زیادہ پھلتی پھولتی اور منافع دیتی اور پھر ناظرین اکرام یہ وقت پی آیا کہ وینس کی کرنسی دوکات بہیرہ روم کی بینچ مارک کرنسی بن گئی جس میں تمام لین دین ہوا کرتا تھا لیکن ناظرین اکرام وقت کے ساتھ ساتھ پوپ کی سرپرستی میں یہ تنظیم جس کا نام اونٹا تھا ایک ایسی بدماش تنظیم بن گئی جو کہ ہر جائز و ناجائز کاروبار میں حصہ ڈالتی اور کسی بھی طریقے سے چاہے وہ غلط ہو یا درست منافع کمانا اس کا مقصد بن گیا مثلا غلاموں کی تجارت جس میں مسلمان بستیوں پر حملہ آور ہو کر یا لوٹ مار کر کے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا اور بحری قضا کی کرنا وغیرہ وغیرہ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام پوپ کی سربراہی میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ مسلمان ممالک قدرتی وسائل مثلا سونا، چاندی، قیمتی پتھر اور تجارتی منڈیاں وغیرہ ان پر قبضہ کیا جائے یا پھر تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے مسلمان ممالک کو اتنا بے بس کر دیا جائے کہ وہ اپنی مسنوعات اور قدرتی خزانے اونیٹا کو معمولی قیمت پر یا ان کی مو مانگی قیمت پر فروخت کریں اور پھر یہ انہی ممالک کو یہ چیزیں دوبارہ مہکی قیمت پر فروخت کی جائیں ناظرین اکرام یہ بلکل ویسے ہی صورتحال ہے جیسا کہ آج کل مسلمان ممالک کے ساتھ ہے مختصرا یہ کہ اونیٹا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا نیٹورک تھا جس کے سرپرستی پوپ کرتا تھا اور اس نیٹورک کا عیسائی بادشاہتیں بھی اہم حصہ تھی جبکہ اسے اٹلی اور وینس کے تاجروں کے نگرانی میں اس لیے چلائے جاتا تھا تاکہ بہرہ روم پر عیسائیوں کا قبضہ تجارتی اور بحری لحاظ سے قائم ہو جائے اور افریقہ کے مسلمان ممالک پر قبضہ کر کے وہاں سے قدرتی خزانے لوٹے جائیں اور مسلمان ریاستوں کو بھی دہشت زدہ کر کے رکھا جائے لیکن جب ناظرین اکرام باربروسہ برادران اپنی فارم میں آئے اور انہوں نے بہرہ روم پر اپنی طاقت اور جرت کی دھاک مٹھائی تو اونیٹا کو زور ٹوٹنے لگا لیکن یہ کام باربروسہ برادران نے اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے لیے انہوں نے ترکوں کی ایک خفیہ تنظیم ہلالین شوائے لیل رے میں شمولیت اختیار کی تھی اس خفیہ تنظیم کا تعلق سفید داڑی والے ترکوں کے ساتھ تھا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہی کی ایک شاخ تھی باربروسہ برادران کی ترکوں کی اس خفیہ تنظیم میں شمولیت کے بارے میں اگر آپ لوگ تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور پھر عیسائی بادشاہتوں پوپ اور عیسائی سمندری تاجروں نے بہیرہ روم کا قبضہ اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھا تو ان بھائیوں کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے تو ناظرین اکرام یہ تو تھی اونیٹا کی تاریخ کے متعلق مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ